مختصر طور پر میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی چند معذورتات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دیکھئے فکر اسلامی میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہے یعنی دین کے حوالے سے اگر کوئی نزا پیدا ہو جائے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اگر کوئی بحث پیدا ہو جائے تو کس چیز کے پاس جا کر اس کا حل تلاش کیا جائے گا اس نزا کو کہاں سے حل کیا جائے گا کس سے اس کا جواب مانگا جائے گا کس کی عدالت میں جایا جائے گا یہ سوال اقلیم دین میں ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہر فکر کے سامنے موجود رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اگر ہم اہل تصوف کے پاس لینے کے لیے جائیں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہمیں مشاہدے کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا یعنی انسان خود سے مشاہدہ کرے گا یا اپنے شیخ کے ذریعے سے وہ مشاہدے کو حاصل کرے گا اور اس کے بعد اس اختلاف کا حل اس کو معلوم ہو جائے گا براہ راست طریقے سے یا اپنے شیخ کے توسط سے تو ایک فکر یہ بات کہتا ہے میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ دین کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہے تصوف یہ جواب دیتا ہے کہ یہ حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے یہاں موقع نہیں ہے اس کی تفصیل کا فقہا سے پوچھیں یعنی فقہ حنبلی سے پوچھیں فقہ شافعی سے پوچھیں ہماری جو فقہی تعبیر ہے جو شوافع پر مشتمل ہے حنبلہ پر مشتمل ہے اسی طرح جو باقی دیگر افکار ہیں ان پر مشتمل ہے ان سے پوچھیں تو وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ یہ حیثیت یہ مقام علماء کے اجماع کو حاصل ہے یعنی جب ہمیں کوئی نزا پیدا ہوگی کوئی ہمارے سامنے مسئلہ آئے گا تو ہم کس کے پاس جائیں گے ہم علماء کے پاس جائیں گے علماء کا اجماع یعنی ان کا اتفاق جو فیصلہ کرے گا وہی ہمارے لئے فیصلہ کن ہوگا یہ دوسرا مکتبہ فکر ہے دیسرا مکتبہ فکر دیکھئے جس کو ہم شیعہ مکتبہ فکر کہتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ پوزیشن یہ مقام ہمارے امام کو حاصل ہوگا امام اسی طرح معصوم ہے جس طرح اللہ کا رسول معصوم ہوتا ہے ان کے نزدیک اور اسی طرح امام اسی طرح ایک طرح سے معمور من اللہ ہے جس طرح اللہ کا رسول معمور من اللہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی نزا پیدا ہوگی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو ہم اپنے امام کے پاس جائیں گے تو یہ تیسرا نکتہ نظر جو بڑا ہے ہمارے سامنے اس سے آپ واقف ہیں اسی طرح جو اہل حدیث نکتہ نظر ہے جس کو ہم سلفی تعبیر کہتے ہیں اس کے پاس جائیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب لینے کے لیے کہ فصل نزاعات کا حل کیا ہے مسئلے کو حل کیسے کیا جائے کس کے پاس جائیں گے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم روایت کے پاس جائیں گے ہم احادیث و آثار کے پاس جائیں گے یعنی ان چیزوں کے پاس جائیں گے ان اقبال کے پاس جائیں گے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ نسبت یقینی نہیں ہے ذنی نسبت ہے ہم ان کے پاس جائیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے اس صورتحال پر یہ چلت مقاتب فکر جو بڑے جید اور نمائدہ مقاتب فکر ہیں ان کا ایک طرح سے تعرف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے نزدیک فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کہاں ہے وہ نسخہ کیمیا کہاں ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ یہ برہان ہے یہ میزان ہے یہ مہمن ہے اور اگر آپ کو کوئی اختلاف آپ کے درمیان میں ہو جائے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے اس کی عدالت فیصلہ کرے گی یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے پاس جائیں گے اور اسی سے فیصلہ حاصل کریں گے تو یہ سوال جب ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کہاں ہے تو ہماری تمام مذہبیت اس سوال کے جواب میں ہمیں ساکت اور خاموش نظر آتی ہے واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد موجودہ زمانے میں مدرسہ فراہی نے اس کا جواب دیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اصل میں یہ قرآن مجید ہے جو اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے جب آپ کو دین کے معاملے میں کسی چیز کو فیصلے کی جگہ پر لے کر جانا ہوگا جب آپ کے مابین کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا کوئی نزہ پیدا ہو جائے گی کوئی بحث پیدا ہو جائے گی تو آپ جائیں گے صرف اور صرف قرآن مجید کے پاس اس دین کی اقلیم میں صرف اور صرف اس کی حکومت قائم ہے اور اسی سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا وہ اگر ایک بات کو قبول کرے گا تو آپ کو اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا وہ اگر دوسری بات کو قبول کرے گا تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا اس کی بات ہی قول فیصل ہے اس کی بات ہی قطعی ہے اور مثال کے طور پر اگر دو اختلافی باتوں میں سے دو گروہوں کی باتوں میں سے وہ دونوں کو رد کر دے اور اپنی کوئی نئی بات ارشاد فرما دے تو ہمیں اسی کو قبول کرنا پڑے گا تو یہ مدرسہ فراہی ہے جس نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے میں اس پر کہنے میں غلط نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ یہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس طرف توجہ نہیں دی گئی اور یہ فکر ہے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اس فکر کو یعنی اگر میں یہ کہوں تو یہ ایک موجودہ مقاطب فکر کے تقابل میں یعنی یہ اپنی جگہ پر ایک پورا بیانیاں ہے لیکن موجودہ مقاطب فکر کے تقابل میں اگر اس کو رکھا جائے تو یہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو ہے یہ ایک متبادل بیانیاں ہے یہ متبادل بیانیاں یہ کاؤنٹر نیریٹیو جس کتاب میں بیان ہوا ہے دنیا اسے میزان کے نام سے جانتی ہے میزان وہ کتاب ہے جو ہمارے استاز مکرم جناب جعوید احمد صاحب غامدی کی تعلیف ہے اس کتاب کے اندر وہ سب آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالعے سے آپ گزرے ہوں اس کتاب کے اندر اس دین کو بے کم و کاست بیان کیا گیا ہے یعنی انہوں نے اس کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ دین کو کسی حوالے کے بغیر کسی لاکے کے بغیر کسی سابکے کے بغیر پوری جامعیت کے ساتھ اور پوری قطعیت کے ساتھ بیان کر دیا جائے ہماری تاریخ کو اگر دیکھیں تو اس نویت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے دو کتابیں اور بھی موجود ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیسری کتاب ہے اس سے پہلے جو دو کتابیں اس نویت کی ہماری تاریخ کے اندر بیان کی جاتی ہیں یا موجود ہیں یا کہنا چاہیے کہ مرجع خلائق ہیں ان میں سے ایک امام غزالی کی احیاء العلوم ہے اور دوسری کتاب شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے یہ تیسری کتاب ہے یعنی وہ کتابیں ہیں جن کے اندر ایک پوری بات کو دین کے تمام مشمولات کو بحثیت مجموعی بتمام و کمال بیان کیا گیا ہے اپنے اپنے زاویہ نظر سے اپنے اپنے نظام فکر کے مطابق تو اس کتاب کے اندر پورا دین پورا فکر جو دین اسلام کا فکر ہے اس کو ابتدا سے لے کر انتہا تک بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی لاحقہ کوئی سابقہ نہیں ہے بلکہ استاذ نے اس کے خاتمے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس کو ہر چیز سے آزاد کر کے خواہ تصوف کی بحث ہو خواہ پس منظر کی بحث ہو ہر چیز سے آزاد کر کے بلکل بے کم و قاست لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے دین کا پیور بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ کتاب جب منصہ شہود پر آئی لوگوں کے سامنے آئی تو اس کے بعد ہر فکر کی طرح ہر کتاب کی طرح اس کے سامنے بھی چونکہ یہ ایک بڑی کتاب تھی جو میں نے ریفرنس دیا ہے کہ جس طرح ان کتابوں نے اپنے اثرات مرتب کی ہیں اور آج تک ان کے اثرات قائم ہیں یہ کتاب بھی اسی نوعیت کی کتاب ہے کہ جو اپنے دائرے کے اندر اس نوعیت کا انقلاب لانے والی ہے اور جس کی بنیادیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدا ہو رہی ہیں یہ کتاب جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جب یہ منصہ شہود پر آئی جب لوگوں کے سامنے آئی تو اس کے حوالے سے دو گروہ پیدا ہوئے یعنی ایک گروہ آپ لوگوں کا تھا ہم لوگوں کا تھا جنہوں نے اس کو دیکھا پڑا اور سمجھا اور یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے یعنی ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دل کی آواز ہے جو بھی ہماری سماتوں سے ٹکرانے والی چیز ہے وہ وہ ہے جو ہمارے ہی دل سے اٹھ رہی ہے اگرچہ ان کا کلم ہے اگرچہ ان کی آواز ہے اگرچہ وہ اس کو لکھو رہے ہیں لیکن یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے ہمارے دل کی آواز ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم محسوس کرتے تھے جس چیز کو ہم تلاش کرتے تھے وہ چیز ہمارے سامنے مشہود ہو کر آ گئی ہے اس کتاب نے یہ صورت ہمارے سامنے پیدا کر دی ہے تو ایک گروہ ان لوگوں کا پیدا ہوا ہے کہ جس نے اصل میں اس کتاب کو اس کی تائید کے ساتھ سمجھا اس کے ساتھ متفقین کی جگہ پر کھڑے ہوئے اس کو سمجھنے کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے اسی طرح دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا کہ جس گروہ نے اس کو حدف تنقید بنایا اعتراضات کا حدف بنایا تو یہ دونوں گروہ پیدا ہوئے ہیں اور آپ اس کا مظاہرہ اپنے اردگرد میں دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا روئیہ ان لوگوں کا کیا روئیہ یہاں روئیہ ذیر بحث نہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ دو گروہ پیدا ہوئے تو اس کی ضرورت تھی کہ اس کتاب کی شروع وضاحت کی جائے آپ جانتے ہیں کہ ہر کتاب ہر پیور کتاب اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کی شروع وضاحت کی جائے کیونکہ پیور کتاب کے اندر جس میں پیورٹی کے ساتھ اپنی بات کو بیان کیا ہوتا ہے اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ پس منظر کی بحثیں ہوں اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پر تنقیدات کا جواب دیا جائے اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں کچھ اطلاقی مباحث ہیں اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تفصیل کی جائے اس میں صرف پیورٹی کے ساتھ بلکل اصولی طور پر اصولی لحاظ سے چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کتاب کی نویت یہ تھی تو لہٰذا جب یہ دونوں طرح کے گروہ پیدا ہوئے تو ایک گروہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر کی ضرورت ہے اسی طرح سمجھنے کے لیے اسمر کی ضرورت ہے کہ دیگر افکار کے مقابل میں اس کا تقابل پیش کیا جائے یعنی بتایا جائے کہ فلان کی بات کیسے غلط ہے اور آپ کی بات کیسے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تو اس کتاب کے اندر نہیں بیان ہوئی تھی تو سمجھنے والوں کی یہ ضرورت تھی اور اسی طرح جو ناکدین ہے جو معاشرے کے اندر تنقید کا ایک بازار ایک طریقے سے گرم کی ہوئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کس غلط جگہ سے بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں پہلو ناگزیر تھے لیکن اس میں کیا کیا جائے اس میں کیا جائے اور آپ اس میں ہمارے ماضی کو دیکھیں تو اس نوعیت کے بے شمار کام علماء نے کیے ہیں یعنی ایک کام کوئی بڑا محقق کوئی بڑا مصنف کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا فکر ہے ان کے فکر کی انہوں نے بیان کیا اپنے جو تلامزہ ہیں ان کو سکھایا اور اس کے بعد ان کے فکر کی جو شروع وضاحت ہے اس نوعیت کی اطلاقی مباحث کی جو تفصیل ہے وہ کس نے کی ہے وہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کی وہ ان کے شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد نے کی ہے انہوں نے ہی اس کی تفصیل کو دنیا تک پہنچایا ہے اسی طرح ایک بڑی مثال امام ابن تیمیہ کی ہے ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ان کے جو شاگرد رشید ہیں ابن قیم انہوں نے ان کے فکر کو دنیا تک پہنچایا ہے اور اس کے اطلاقات اس کے حوالے سے جو بیسے اٹھائی گئیں ان کی وضاحت کی ہے تو یہ اسی طرح مثال کے طور پر امام بخاری کا جو کام ہے صحیح بخاری کی صورت میں اس کی شرعہ آپ جانتے ہیں فتول باری ہے اور اس طرح کی بیشمار شرعیں لکھی گئیں ہیں تو ہر بڑی کتاب اس کا تقاضہ کرتی ہوتی ہے کہ اس کے ہواشی لکھے جائیں اس کی تعلیقات لکھی جائیں اس کے حوالے سے تقابلی بطالہ کیا جائے ہر بڑی کتاب کی یہ ضرورت ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کام کون کرے یہ کام جس سطح کی وہ کتاب ہے جس سطح کی وہ اس کے اندر تحقیق بیان ہوئی ہے جس سطح کی وہ شخصیت ہے کیا اس سطح کا کام اس کی شروع وضاحت میں کیا جا سکتا ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک قدیم زمانے سے چلتا ہوا فکر ہے بلکہ ایک طرح سے نئے زمانے کو متعارف کر رہا ہے پرانی بنیادوں کو ڈھا کر نئی بنیادوں کو استوار کر رہا ہے تو اس لیے ممکن بالکل واضح تھا ممکن تھا کہ اگر اس کی جو بھی تفسیر کی جائے گی جو بھی شرع کی جائے گی اس میں غلطیاں ہوں گی اس میں مسائل ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سطح پر جس سطح پر استاذ نے یہ کام کیا ہے اس کی توقع بالکل نہیں تھی کہ کوئی ان کے عزیز ترین تلامزہ میں سے بھی کوئی اس کام کو کر سکے اس کا کوئی سوال موجود نہیں تھا تو یہ وہ موقع تھا جس پر میں ان کا احسان کہ ذہن رسا نے کام کیا اور انہوں نے 23 اعتراضات کی سیریز کے نام سے اس سلسلے کو تجویز کیا یہ سلسلہ جب انہوں نے تجویز کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ استاذ نے ابتدائی طور پر اس کے بارے میں جو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس پر کچھ بہت زیادہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا لیکن جب یہ مارکیٹ میں آنا شروع ہوا تو ایک طرح سے حلچن مچ گئی معلوم ہو گیا کہ اصل میں اب میزان لوگوں کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی کیونکہ اس کا تقابل ہونا شروع ہو گیا اس کے پس منظر میں جو بحثیں ہیں وہ بیان ہونی شروع ہو گئی اس کے اطلاقات کی وضاحت ہونی شروع ہو گئی اس پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی تفصیل ہونی شروع ہو گئی تو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ آپ کے ادارے کو المورد یو ایس کو جاتا ہے کہ اس نے اس کا بیڑا اٹھایا اور پھر محمد حسن علیہ صاحب کی اس تجویز کو قبول کیا اور استاذ نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا اور ان کی اپنی زبان سے اس بات کی شروع وضاحت ہو گئی اس کام کی شروع وضاحت ہمارے سامنے آنے لگ گئی اور اب بہت سارے اپیسوڈز انشاءاللہ وجود میں آ بھی گئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی وجود میں آ جائیں گے اور میں ان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ پروجیکٹ تشکیل دیا گیا میں اس کو ایک بڑا موجزہ سمجھتا ہوں یہ ایک نادر مثال ہے اس نوعیت کی کہ مصنف کسی بڑی کتاب کے مصنف کو خود اس عمر کا موقع مل جائے اللہ کی توفیق سے کہ وہ اس کی وضاحت خود کرنے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے تو یہ بہت اللہ کی بہت بڑی انعائت ہے اور امت پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ صورت تشکیل پا گئی ہے